ویلکم ٹومیگا اینفو ٹی وی شوبر کا مکمل علاج تریافت ہو گیا امریکی ادارے ماؤنٹین سینے انسٹیٹیوٹ آف ٹائپٹیس ان میٹالوزی جو کہ گزشتہ بیس سالوں سے زیادہ تیس کے شافی علاج پر کام کر رہی تھی اور ایک لاکھ افراد اور علامات پر گور و فکر کر چکی تھی بیس دسمبر دوزار اٹھارہ کو اعلان کر دیا امریکی ڈاکٹروں نے ایک دوا بنائی ہے جس کا نام ہارمائن رکھا ہے جو آہاں سیکھا جڑی بوٹی سے بنائی گئی ہے جس کے کھانے سے انسانی جسم میں موجود لب لبا میں موجود انسولین پروڈیوز کرنے والے کھلیوں بیٹا سیلز کی افضائش میں نمائیہ بہتری آتی ہے زیابتیس کے مریض ون اور ٹائپ ٹو کے مریضوں کے لیے مفید ہے ٹائپ ون کے زیابتیس کے شکار مریضوں میں بیٹا سیلز کو انسانی جسم کا مدافعہ تھی نظام مار دیتا ہے اور ایسے کھلیوں کو یقصہ ختم کر دیتا ہے جبکہ ٹائپ ٹو زیابتیس میں مریض کے جسم میں بیٹا سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے یا انسولین زیابت پروڈیوز کرنے کا کام انتہائی کم کر دیتا ہے لیکن ہارمائن دوا تمام زیابتیس کی مریضوں کے لیے مفید ہے ہارمائن دوا کو پہلے چوہوں اور بڑے جانوروں پر استعمال کیا گیا ان جانوروں کے جسم میں بیٹا سیلز ختم یا نیم مردہ تھے ان کو جب دوائی دی گئی تو ان کے جسم میں لب لبے میں انسولین پیدا ہونے والے بیٹا سیلز ایک ہفتے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے بعد میں یہ دوائی انسٹیٹیوٹ میں زیر علاج مریضوں کو دی گئی جو شگر کی مرج سے مکمل شفایاب ہو گئے اور ان مریضوں کو تین مہینے تک نظر سانے کے لیے رکھا گیا تاکہ دوا کے دیر پاس آسانت کا یقین کیا جا سکے ہارمائن دوا آہاسی کا جڑی بوٹی سے بنائی گئی ہے جو ڈپریشن اور دورانے کھون کو بہتر بنانے اور دل کی دھڑکن کو کابو میں رکھنے کے لیے ایک بہترین دوا مانی جاتی ہے یہ جڑی بوٹی چین سمیت امریکہ اور کئی ممالکہ ماہرین تب استعمال کرتے ہیں امیزون ریزن کے جنگلات میں یہ جڑی بوٹی بے تہاشا پائی جاتی ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ میگا انفو تیوی پیلیز ہماری چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کیجئے تینکیو سو مچ